سورج گرہن کے موقع پہ کھانا کھانا یا پانی پینا یہ کیسا ہے کیا اس میں کوئی خطرہ ہے کوئی نقصان ہے کیا اس طرح کھانے سے یا پینے سے طبیعت میں جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کیا بات ہے یاد رکھے گا اسلام اس بارے میں واضح طور پہ یہ کہتا ہے یہ جو بدسگونیاں ہیں یہ جو سب منگھڑت باتیں ہیں یہ سب منگھڑت ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے موقع پہ اسلام ایک سچا اور پکا اور کامل مکمل مذہب ہے مکمل طریقہ ہے اسی لئے اسلام میں ایسے موقع پہ عبادت کرنے کے لئے کہا گیا ہے آپ عبادت کریں نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں صدقات دیا کریں توبہ کریں استغفار کیا کریں ایسے موقع پہ ان کاموں پہ لگنا ہے نئے کے کھانے پینے پہ اسی لئے کھانے پینے پہ نئے لگیں ہاں کھانے پینے سے نقصان ہونا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے غیر مسلموں کی کتابوں میں ان کے مذہب میں ہے کہ کھانے سے جسم میں نقصان ہوتا ہے خطرہ ہے کھانے پینا مت کرو پانی تک مت پیو ایسے موقع پہ غیر مسلموں میں ہے اسلام میں کچھ نہیں ہے ایسا اسی لیے آپ ضرورت ہے بھوک لگ رہی ہے ہوتا کیا ہے جو بیمار آدمی ہے بیچارہ اس کی طبیعت درست نہیں ہے اس کو بھی کھانے نہیں دیتے ہیں پیاسا تڑپتا رہتا ہے پانی تک پینے نہیں دیتے بچے روتے رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بلکل نہیں ابھی جو ہے چان گرہن ہے سورج گرہن ہے بلکل مت کھاؤ بچے وہ کھانے نہیں دیتے ہیں بچے چلا چلا کر رونے لگتے ہیں کیا بات ہے بھائی کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے بھائی کھانا کھانے میں کوئی کبات نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی خطرہ نہیں پانی پینے میں بھی یہی باتیں ہیں کچھ حرج نہیں تو ایسے موقع پہ ہاں جو بڑے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں وہ کھانا پینے نہیں کریں عبادت میں لگ جائیں ہاں اگر ضرورت ہے بھوک لگ رہی ہے شدت ہے تو آپ کھانا پینے کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دا کری یہ بہت اہم باتیں ہیں اور اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ کھانے پینے اگر کسی کے پاس موجود ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں انہیں ڈھک کے رکھ دیتے ہیں عام ہر دن بھی ڈھکنے میں یہی حکم ہے کہ کھانا کر رکھا کریں خاص طور سے سورج گرین کے موقع پہ ڈھک دینا ورنہ جو ہے نقصان ہو جائے گا بیماری گھوچ جائے گی اس میں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی ہر موقع پہ جب آپ کھانا رکھیں ڈھک کر رکھیں تاکہ کوئی اس میں خرابی کوئی اس میں جو ہے بیماری وغیرہ پیدا نہ ہو اس میں کوئی جو ہے جراسیم نے آئی اس میں کوئی ادھر ادھر کی چیزیں اڑ کر نہیں گریں ڈھک کر رکھیں ہر میشہ کے لیے سورج گرین کے موقع پہ یہ کام اور اسی طرح کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب برطن جس برطن سے کھانا وانا پکتا ہے اس کو پھر سے دھوتی ہیں ساپ سفاف ہے پھر دھوتی ہیں سورج گرین ختم ہونے کے بعد اور کھانا پینا جو باقی رہتا ہے اس کو پھیک دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سورج گرین کے ٹائم کا کھانا ہے پھیک دو اس کو کیا ہے بھائی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اسلام ان تمام باتوں کی تردید کرتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ ایسے موقع پہ آپ کھانے پینے کی طرف دھیان نہ دیں بلکہ عبادت کی طرف دھیان دیں ضرورت کے وقت آپ کھانا پینا کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی خطرہ نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں